موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرم آپ کی بات کا میز بان میں ہوں فیداولا چودری آج کے پروگرم میں ہم بات کریں گے کارٹن کے حوالے سے کارٹن ہمارے ملک میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اگری کلچر وائز ٹیکسٹر وائز اور دوسرے شعبہ جات میں بھی اس کا مین رول ہے اور گورنمنٹ کا بھی اس سال دوہزر تیس میں بہت زیادہ فوکس تھا کہ کارٹن کی میکسیمم کراپ ہونی چاہیے اور اس حوالے سے بہت سے اقدامات بھی کیے گئے بہت سے ایکشنز بھی لیے گئے اور اس پر کمیٹیز بھی بنی اور اس حوالے سے ہم نے آج اپنے پروگرم میں مدو کیا ہے ڈائریکٹر سی سی آر آئی ڈاکٹر محمد نوید افضل صاحب کو اس حبارے میں جانے سے کہ دوہزر تیس میں گورنمنٹ کی کیا پولیسی تھی اور کس طرح سے وہ اس کو لے کر چلے اور اس کے لیے کیا کیا کام کیے گئے کیونکہ سی سی آر آئی جو ہے کہ کارٹن پر بڑا مین فوکس کرتا ہے اور اس پر کام کرتا ہے ویلکم جی آپ ہمارے پروگرم تشریف لائے ہیں اسلام علیکم جی ڈاکٹر سب یہ بتائیں کہ اس سال دوہزر تیس کے اندر گورنمنٹ کا بہت زیادہ فوکس تھا جی جی بہت فوکس تھا کہ کسی نہ کسی طرح کپاس کی پیداوار کو بڑھایا جائے کپاس کے حوالے سے یہ ہے کہ پہلے تو اس کی اہمیت کے بارے میں اس کو کوئی انقاد نہیں کر سکتا کیونکہ کپاس کی یہ ہے جی کہ اس کی جو روزگار 40% سے زیادہ لوگوں کو روزگار مہیا کرتی ہے اور جیسے ہماری زندگی کے لیے اس کی ضرورت ہے اسی طرح پاکستان کی زندگی کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے اس کی معیشت اسی سے بنتی ہے اور اس کے علاوہ آئل میں اس کا شیر ہے جی 70% اس کا ہے باقی دوسری کروپ کا ہوتا ہے کہ اگر ہماری کروپ بہت اچھی ہے تو اسی سے معیشت بڑھے گی تو یعنی کہ ہمارا قصان خوشحال ہوگا ہمارا پاکستان خوشحال ہوگا اسی وجہ سے گورنمنٹ نے اس دفعہ اس کی طرف توجہ دی کافی انٹرسٹ لیا تھا اور انہوں نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ ارلی لگائی جائے ارلی کروپ لگائی جائے یہ آپ سے جانا چاہوں گا اسی حوالے سے ساتھ ہی کہ پہلے گورنمنٹ کا بہت زیادہ فوکس ہوتا تھا کہ ارلی کارٹن نہ ہو جس کو ہم بیٹی کارٹن ہم کہتے ہیں تو اب سے گورنمنٹ چاہ رہی کہ ارلی کارٹن پہ آجیں اور اگلا جو دوہزار چوبیس کا بھی ٹارگیٹ ہے وہ یہی ہے کہ ارلی کارٹن پہ فارمر کو لائے جائے ہاں جی سٹارٹ میں تو یہی تھا ہمارا جو رکمنڈڈ ٹائم ہے جی کارٹن کا فرسٹ اپرل سے اکتیس میں ہی ہے تو لیکن یہ ہے کہ کرتے تھے جب بیٹی آگئی تو لوگ ارلی شروع ہو گئے یعنی کہ سولہ سترہ سالہ گئے یعنی کہ میں تو لوگ ارلی شروع ہو گئے ارلی کے ان کو یہ تھا کہ ادھر پنک بول ورم ہے نا جو گلا بھی سنڈی تو اگر ارلی ہم لگاتے تھے نون بیٹی تو اس میں اس کا تھرٹ ہوتا تھا پنک بول ورم تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹی آگئی ہے بیٹی میں ارلی کا تھرٹ نہیں ہے تو پھر انہوں نے ارلی لگانی شروع کر دی اور پھر ہم لوگ یعنی کہ کچھ سالوں سے پھر ارلی کپاس لگانی شروع کر دی اور اس سے میں یہ تھا کہ ارلی تقریباً دو سے پانچ پرسنٹ ہی لگتی تھی دو تین پرسنٹ ہی یہ ہمارا لگتا تھا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ارلی لگانے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے تھے کہ اگر آپ نے ارلی کورٹن لگانی ہے بیٹی لگانی ہے جب شروع کی تو ساتھ رفیوجیا کرو بھی لگائیں یعنی کہ دس سے بیس پرسنٹ رفیوجیا کا مطلب ہے کہ نون بیٹی لگا دیں نون بیٹی کا یہ تھا کہ جو گلابی سنڈی ہے نا جی وہ مونوفیگس انسیکٹ ہے اس نے صرف کورٹن کو کھانا ہے اور کسی کو نہیں کھاتا تو اگر ہم نے نون بیٹی لگائی ہوتی تو یہ اسی کو کھاتا تو ہمیں اس کا تھریٹ نہ بڑھتا لیکن لوگوں نے وہ کیر نہیں کی تو پھر اس میں اس کی ریزیسٹنٹ پاور بڑھ گئی تو اب یہ ہے کہ لاسٹ یئر کا جو تھا یعنی کہ ہمارا آپ دیکھیں گے ٹونٹی وان ٹونٹی 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 ٹو موسم کی حوالے سے دیکھیں گے کہ ہر سال موسم چینج ہو رہا ہے اور پچھلے سال یہ ہوا تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ ارلی کراپ ہے جو تو اس میں پیداوار زیادہ ملی لیکن یہ ہے کہ اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا کہ جب فلارڈا آگئے سپٹمبر میں بارشیں ہوں گی تو ہمارا ایریا تو جو پنجاب کا ہے وہ تو بارشوں کی وجہ سے پارچلی ڈیمج ہوا تھا لیکن سندھ کا ہوا تھا ٹوٹلی ڈیمج کی وجہ سے پھر اس دفعہ گورنمنٹ نے یہی کوشش کی اپنے پرائز فکس کیے لوگوں نے فارمرز لگائے ہائی ہیلنگ کے لیے لیکن اس دفعہ لوگوں نے کافی پیداوار ملی فورٹی فورٹی من تک لیے کیونکہ اسی کو دیکھ کے اب یہ ہے کہ ویدر اللہ کرے اچھا رہے تو لوگ اگلے سال بھی ارلی پہ آئیں گے اور ایریا اپنا تھوڑا سا بڑھائیں گے پھر یہ ہے کہ ہمارا ایریا ہنڈر پرسنٹ تو نہیں بڑھا سکتے فائی پرسنٹ ہے ٹین پرسنٹ ہو جائے گا تھوڑا سا بڑھ جائے گا اس سال جو ہے آپ کی بات کر رہا ہوں کہ اس سال جو گورنمنٹ سیکٹر سے جو آ رہا تھا جو فگر کورڈ کر رہا تھا وہ میچ نہیں کر رہے تھے گراؤنڈ ریالیٹیز کے ساتھ وہ اس پہ لگے ہوئے تھے کیونکہ اس طرح جو لاسٹ فگر آئی ہے ایک تو آئی گی اٹھارہ کو لاسٹ آئی ہے فگر تین اکتوبر کو آئی تھی اس میں ہے جی ٹوٹل ان کا آیا ہے فیفٹی لیک اور ٹونٹی فائیو تھاؤزن ہا جو بیلز آئی ہیں ان میں سے سندھ کا شیر ہے ٹونٹی نائن تقریباً ٹونٹی نائن ٹونٹی ٹھئرٹی تو پنجاب کا شہر ہے ٹونٹی ٹونٹی وان بلکل سے تو لیکن لیکن ان کا ٹارگٹ جو سندھ کا ہے وہ تو قریب قریب پہنچ گیا ہے ان کا تو فورٹی کا تھا تو ہمارا ہے ایٹی تھری کا لیکن یہ ہے کہ ابھی سکسٹی پرسنٹ ہو گئی ہے جو پکنگ ہو گئی ہے باقی ابھی رہتی ہے انشاءاللہ اللہ کرے کے تو لیکن ابھی بھی ہم جو ہمارے ٹارگٹس تھے اور جو اس پہ جتنا گورمنٹ نے اس پہ کمپینز لانچ کی اور سارا لوگوں کا میکنزم بنایا گیا ہے لیکن اس طرح سے آؤٹکم نہیں آیا ہاں جی ابھی تو ویٹ ہے لیکن اللہ کرے کیونکہ بلوچستان میں بھی ابھی اتنی ہوئی ہے سکسی سیونٹی پرسنٹ پیکنگ ہوئی ہے اور زیادہ ہو گئی ہے سندھ میں زیادہ ہو گئی ہے ہیٹی نائنٹی پرسنٹ سندھ تو ارلی چل رہا ہوتا ہے ارلی چل رہا ہوتا ہے ہون کے وہاں کا کلائمٹ ایسا ہے کہ اس کو کر رہا ہوتا ہے ہاں جی اس کا یعنی کہ لورپ سندھ ہے اپر سندھ ہے میڈاون میں ڈیفرنٹ سوئنگ ٹائم ہے بلکس ہے اچھا سن یہ بتائے گا کہ ابھی جو ہمارے سیڈز ہیں ان کے اوپر کیا ورکنگ سی سیرے کی تنسل کی جا رہی ہے کون سے ایسے نئے سیڈ لائے جا رہے ہیں کیا کیا جا رہا ہے جو ہائی بریڈ سیڈز کا بہت زیادہ سننے میں آ رہا ہے نہیں جی ہائی بریڈ نہیں ہائی بریڈ جو سیڈ ہے نا وہ اتنا نہیں اس پہ کام نہیں اتنا ہو رہا بلکہ ہو رہا ہے جی ٹرپل جین پہ ٹرپل جین پہ ہمارے جو ہے پہلے تھی بیٹی کورٹن ہے ہمارے بعد اس کو ڈبل جین کہتے ہیں تو اب ٹرپل جین ہے اس میں گلائفوسیٹ ریزسٹنٹ میں یعنی وی ڈی سائڈ اس پہ کام ہو رہا ہے ورائٹی آ رہی ہیں ہماری اور اس کے علاوہ سکین پہ ہو رہا ہے بلکہ سیڈ بولورز میں ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس نئی ورائٹی آ رہی ہیں انشاءاللہ ان میں ہماری یہ سائٹو 545 ہے سائٹو 547 ہے 545 تو دی بیسٹ ورائٹی ہیں یہ دونوں والی بہت اچھی ورائٹی ہیں انشاءاللہ ان نسی وی ٹی ٹرائل میں ایک کے دو سال ہو گئے ہیں ایک کا ایک سال ہو گیا اب کمینگ یہر میں انشاءاللہ ایک اضافہ ہوں گی ورائیٹیز میں اور پیداوار میں اپنا رول پلے کرے گی اچھے دیکھیں کہ ابھی جو سیڈ کے حوالے سے ہم بات کریں یہ کیا ایریا وائز بھی ڈیفائن ہوتا ہے یا کلائیمٹ وائز کہ کہاں پر کون سا سیڈ لگایا جائے تاکہ جس سے اچھی آپ کو آؤکم مل سکے پیداوار مل سکے یہ ہوتا ہے جی ایک میٹنگ ہوتی ہے فیصلہ باد آری میں پہلے ادھر ان کا انسٹیٹوٹ ہے تو ادھر سوئنگ ٹائم ہم بھی جاتے ہیں ہمارا ایک بھی جاتا ہے تو وہ ہے کہ مرکزی علاقہ میں کون سی ورائیٹی ہونی چاہیے پھر سانوی علاقہ میں کون سی ورائیٹی ہونی چاہیے یہ دیسائے ہوتی ہیں انوائرمنٹ تھوڑا سا انوائرمنٹ لیکن ٹوٹلی پنجاب میں تو جو ایک ورائیٹی ہے وہ سارے پنجاب کے لیے تو ریکمنٹ ہوتی ہے تو اس کے علاوہ کیا سپیسیفائیڈ بھی ہوتی ہیں کہ جسے آپ سمجھتے ہوں کہ ریکمنٹ کیا جائے کہ اس سے اچھی کراپ ہمیں مل سکتی ہے جن کا پرٹینشل اچھا ہے ظاہر ہے جی فارمرز بھی اسی کو پریفر کرتے ہیں جس ورائیٹی کا پرٹینشل اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ فارمرز کے لیے کاشت کاربائیوں کے لیے مشورہ بھی یہی ہے کہ پہلے ایٹی پرسنٹ جن پر تجربہ کیا ہوا ہے جن پیج پر وہ ٹونٹی پرسنٹ ایریا نئی ورائیٹیز لگائے تاکہ اگر ان کو تھوڑا سا نقصان ہو تو کم ہو اور ایٹی پرسنٹ اپنے تجربے کی بنیاد پر لگائے بلکل سے تو اس میں اچھا یہ بتائی گا سر کہ جس سے مختلفوں سے بھی ہماری بات ہوتی ہے جو فارمرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب جو آگے آنے والا جو ٹائم ہے تو ہمارے یہاں پر اس طرح سے کروپ کو مینج نہیں ہم کر پا رہے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ اس طرح سے کوڈینیشن نہیں کر پا رہے ہیں انوائرمنٹ کے حساب انوائرمنٹ وائز ہم کہہ سکتے ہیں کہ فارمرز کو پراپر گائیڈ لائن نہیں دی جائے نہیں جی گائیڈ لائن تو دیتے ہیں ساتھ ساتھ بروشیرز وغیرہ دیتے ہیں اگر فارمرز اس پہ عمل کریں تو بہتر کر سکتے ہیں انپوٹس کم سے کم یوز کریں بلکہ اب تو یہ ہے جی ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے بی سی آئی ٹھیک ہے بی سی آئی بیٹر کارٹن بیٹر کارٹن کا تو اس پہ ہم نے اس کو ملتان میں ڈیرہ غازی خان میں تو ہم نے کچھ یعنی کہ ورکنگ ہو رہی ہے ہمارا فارمرز کو یعنی کہ ان میں یہی ہے کہ ہم نے امپلائیز رکھے ہیں تقریباً وان ففٹی کے قریب ہیں تو وہ پروجیکٹ امپلائیز ہوئے ہیں تو ان کا کام ہی یہی ہے فارمرز کو دور سٹیپ پہ جا کے گائیڈ کرنا ہے کہ فرٹیلائیزر بھی زیادہ نہ ڈالیں اور ٹائملی سپری کریں اور کس ٹائم کریں یعنی کہ کس سپیٹ سے کریں یعنی جو بھی ساری تو یہ انفلائیز اگریرینز ہیں سب اگریرین نون اگریرین تو نہیں رکھ سکتے اگریرین ہیں سارے بلکہ سب اور انوائرمنٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو انوائرمنٹ میل جیسے ہر سال چینج ہوتی ہے اس کے حوالے سے جو ریسرچ چل رہی ہے وہ ہم بھی اپنے ادارے میں کر رہے ہیں ایک ہم نے بہت ہی اچھا جیسے آپ دیکھیں گے کہ ہمیں جو جو چیلنج ہے کس حوالے سے کارٹن کے حوالے سے یعنی انوائرمنٹ کے حوالے سے ہائی ٹیمپریچر ہے بہت زیادہ جی بالکل تو اس کے علاوہ ہے ہماری زمینیں بہت کمزور ہیں اورکینک میٹر ان میں بہت کم ہے اور اس کے علاوہ کوسٹ آف پرڈکشن بہت زیادہ ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک ایک ایکسپیرمنٹ شروع کیا تھا اس کو ملچنگ پہلے شروع کی تھی اس میں رائس کی ملچ ویڈ سٹرا اور میز کا پھر ہم نے ایسے کیا کہ ان میں سے بہتر لگا ہمیں رائس کا ملچ اس کو بعد پھر ہم نے اس پہ ایڈوانس طریقے سے شروع کر دیا ہمارا ہوتا ہے جی بیٹ کا سائز اور فرو کا سائز تھرٹی تھرٹی ہم نے بیٹ کا سائز بڑا دیا فورٹی ٹو انچ کر دیا اور فرو کا کم کر دیا ایٹین انچ اور پھر یہ ہے کہ فرو میں پانی کم لگے گا اور پانی لگانا بھی ایک دو انچ نیچے چاہیے جہاں پودا ہو جہاں اس کی بیسک روٹ ہے بیسک روٹ ہے کیونکہ اس نے پانی پینہ اگر پانی زیادہ لگا دے تو جرمینیشن بھی افیکٹ ہوتی ہے کیونکہ اس نے پانی پینہ نہیں ہوتا اس نے ظاہر کے مائسٹر چاہیے اس کو مائسٹر چاہیے لیکن ہماری یہاں پر تو وہ پورا جو اکڑو ہوتا ہے اس کو فل کر دیا جاتا ہے وہ جو اس کے ہم کیا کہتے ہیں اس کے جو سائٹس بناتے ہیں یعنی کے زمین پہ ایک فلیٹ ہوتا ہے جی ایک بیٹ ڈنٹ جو بیٹ والا ہے اس پہ ہم اپر لیول پہ پانی کر دیتے ہیں اس سے دوسرا جڑی بوٹیاں بڑھتی ہیں تو پھر یہ ہے جی پودے کو چاہیے آپ نے ملچنگ کر دی نا بیٹ پہ جی جی تو اگر آپ کمپیرسن کریں گے نا جو ہمارے پیک سیزن یعنی گرمی کا موسم ہوتا ہے جون جلائی میں تو اس پہ آپ سائیڈوں پہ دیکھیں گے تو تیمپریچر آپ کو سیونٹی تک ملے گا لیکن اگر آپ اس میں ملچ کو اٹھا کے دیکھیں گے تو ادھر آپ کو تھرٹی فائی ملے گا تقریبا تو پودے کو کتنا چاہیے کپاس کے اس کو بھی تھرٹی فائی چاہیے اپنی تیمپریچر مینٹین کرنے پہ لگانی تھی وہ اس نے اپنی انرجی فروٹنگ پہ لگا تو وہ اپنی ہیلتھ پہ لگا دی اور وہ کلیر شو ہوتا تھا کہ جو نون ملچنگ اور ملچنگ کا ہے کبھی نیکسٹ یر آئے ہے نا آپ کو دکھائیں گے اب بھی ویسے ہے وہ ایٹ ڈی اینڈ ہے تو اس کا یہ ہے کہ نا اس کی ہیلتھ بھی بہتر تھی اس سے کیا ہوا ایک تو تیمپریچر مینٹین کیا ہو ملکو سے اور ملچنگ سے یہ ہوا کہ اس کو اگر بارش ہوئی ہے ہماری یہ ہوتا ہے کہ 24 آورز میں اس کو آپ نے ڈرین آؤٹ کرنا ہے پانی اگر ڈرین آؤٹ نہیں کریں گے تو مورٹیلیٹی ہو جائے گی پودوں کی یعنی کہ وہ پودے سے مرجا جائیں گے پودے برجا جائیں گے بلکو سے تو پھر اس میں بیڈ اینڈ فرو میں یعنی کہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اور دوسرا اگر آپ نے ملچنگ کی ہے تو ملچنگ جذب کر لیتی ہے پانی کو بلکو سے تو جذب کرنے کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں کہ وہ مائسچر کو دیر تاکہ ریٹین رکھے گی اور ریٹین رکھے گی اس سے ہمارا یعنی کہ ایریگیشن پانی لگانے کا وقفہ بڑ جائے گا اور ہماری کاسٹ آف ایریگیشن کام ہو جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ایک ہی دفعہ بیٹ بنا لیے وہ ہی کنٹینو چلتے جائیں گے نہیں جی بالکل ختم کیونکہ جو ملچنگ نے ایزے سان لائٹ جو گزرنے اس نے ایزے بیریئر کا کام دینا ہے اور سان لائٹ نیچے نہیں جانا اگر چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں ہے عمر جا کے ختم ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے آٹولی یعنی کہ نیچرلی پروسیس میں نیچرلی ہاں جی ختم ہو جائیں گی بہت کم اس کا ایشو ہوگا پھر ہم نے میکینیکلی بھی کلٹیویشن کرتے ہیں وہ بھی نہیں کرنی اس سے ہماری کافی ختم ہو یعنی کہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے اور تیسرا ہمیں ہے جیسے آرگینک میٹر بہت کم ہے ہماری زمینوں میں 0.5 0.8 ہے اور ہونا چاہیے 1 2 2 کے درمیان ہو جائے بیسے تو 5 بہت بیسٹ ہے 5 تک ہو فورن کنٹریز میں ہوتا ہے اتنا لیکن ہمارے نہیں ہیں 1 اور 2 کے درمیان ہو جائے بیسٹ جی ناظرین جسے سے ڈرکٹر نوید افضل صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ فصل کے لیے کیا کیا ضروری ہے اور کس طرح سے اس کے بیڈ بنائے جائے یا فلیٹ ٹرک یا پانی کتنا ضروری ہے اس حوالے سے ہم مزید بھی جانے کوشش کریں کہ اس وقت ہم لیتے ہیں ایک بریک ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی تھی ڈرکٹر نوید افضل صاحب سے ان سے ہم جاننے کے عوام کے اگاہی کے لیے فارمر کے اگاہی کے لیے بھی بہت سے چیزیں جاننے کو آج مل رہی ہیں کہ کس طرح سے فارمر کو کیا کرنا چاہیے تاکہ بہتر کرا پا سکے جیسے ابھی یہ تو آپ بتا رہے تھے ایریگیشن کے کس طرح سے کم پانی ہو تو اس سے بہتر کراپ ہو سکتی ہے اچھا سانسج یہ بتائے گا کہ جو ہمارے فارمر جو پیسی سائیڈ کا یوٹلائز ہے فرٹلائزر کا یوٹلائز ہے ہم کو کس موقع پہ کیا کرنا چاہیے ہاں جی فرٹلائزر کا ہے جی کہ کس ٹائم ان کو فروٹنگ کے ٹائم پہ کرنا چاہیے یا بلکو سٹارٹنگ میں کرنا چاہیے پہلے یہ تھا کہ ہم لوگ کہتے تھے کہ جب بیٹنڈ فروٹ تیار کریں تو فاس فورس خادرات اب ہم نے تھوڑا سا ٹرینڈ اس کا یوز کیا جی تھوڑا سا طریقہ کیونکہ ہمیں پلانٹ پپولیشن چاہیے تئیس سے پچیس ہزار ٹھیک ہے اور جب ہم بجائی کرتے ہیں تو اس ٹائم ہم نے تیننگ سے پہلے ہماری پاپولیشن ہوتی ہے ہزاروں میں یعنی پچاس ساٹھ ہزار ہوگی اس سے بھی زیادہ تو ہم کہتے ہیں کہ فاس فورس خادر تیننگ کے بار ڈال دیں ہم انہی پودوں کو دیں جو ہمیں آگے لے کے جانے ہیں جو ایکسٹرا نکال دیتے ہیں وہ پچیس تو تیس دن کے بعد تیننگ کر دیتے ہیں یعنی فاس فورس خادر اس ٹائم ڈال لیں پھر آپ اس کے بعد یوریا یعنی کہ آپ ڈال دیں فلاورنگ پہ پیک فلاورنگ پہ اورگینک وغیرہ بھی ڈالتا ہے تین سپلیٹ کر کے ڈال دیں وہ تو پہلی ڈالنا ہوتا ہے اگر اپنے گوبر وغیرہ ڈالنے فارم یاد میں ہوتا ہے جو فارمر جو ہے جو جو لیٹس میں ڈال دیں گے تو پھر آپ کو فروٹنگ کے ٹائم پہ نہیں ڈالنا تو اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم کیا کرنا چاہیے فارمر کو کہ کتنے لیول پہ آ کر وہ اس کو کرے ٹائم فریم کیا ہونا چاہیے اگر اپنے پٹاش ڈالنی ہے یعنی کے فروٹنگ کے لیے اس کے لیے سکسٹی ٹو نائنٹی ڈی بیسٹ ہوتے باقی فولیر چل رہے ہیں لوگ ظاہرے کہ ہم یعنی کہ سوائل اپلیکیشن کے لیے ضرورت ہو سوائل اپلیکیشن کے تو یوری ڈالتے نائٹرو فاز ڈالتے ہوں ڈیفرنٹ ٹائم اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈالتے بلکس اچھے بتائیں جو ہمارا درمیان پیسٹی سائٹ کا یوری بہت زیادہ بڑھ گئے جو آج سے دس پندہ سال پیچھے جاتا ہے فارمر کہتا ہے کہ ہم اسٹر میں اتنا یوری نہیں تھا جتنا اب اور ملٹی جو ہے کہ وہ پیسٹی سائٹ ہیں ملٹی میں نے وزرڈ کیا ادھر فارمر فیلڈ میں تو فارمر جو ہیں وہ تو ایسے کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ سپری ایک تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس کے حوالے سے ڈیلے کر کے چلنا چاہیے تھوڑا سا یعنی کہ سٹارٹ میں اگر سکنگ انسیکٹی آتے ہیں نا وائیڈ فلائی ہوئے جی تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کریں کیونکہ اس میں دوست کیڑے بھی سٹارٹ میں ہوتے ہیں کرائی سوپا ہوتا ہے ڈیفرنٹ بیٹلز وغیرہ ہوتی ہیں اگر ہم فرس پریج ارلی کر دیتے ہیں وہ مر جاتی ہیں اگر وہ ہماری منجمنٹ کے لیے بہتر ہوتی ہیں منجمنٹ کے لیے بہتر ہوتی ہیں تو یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پہلا سپری ڈیلے کریں سیکنڈ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کی منجمنٹ کے لیے جیسے اگر ہماری چینج کی کراپ ہونا تو ہمیں سٹارٹ میں ہم نے وائٹ فلائی کے لگاتے ہیں وائٹ فلائی منجمنٹ کرنے کے لیے یلو سٹیکی ٹریپ لگاتے ہیں ان کو گم لگا دیتے ہیں وہ ہے ختم کرنے کے لیے نہیں منج کرنے کے لیے وہ پھر سینکڑوں میں اس کے لگ جاتی ہے وائٹ فلائی کافی حد تک منج ہو جاتی ہے بولورم کے لیے بھی غلابی سنڈی کے لیے بھی وہ لگاتے ہیں آٹھ ہیں فیرامون ٹریپ ملکس ہے کرتے ہیں اس پہ سپریے کرتے ہیں نہیں سیکس فیرامون وہ لگاتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے کیپسول لگاتے ہیں اس میں سے فیمل کی نا سمیل یعنی فیمل اس کی بولورم کی آتی ہے اور پھر بولورم ادھر اٹریکٹ کرتا ہے ملکس ہے تو یہ ہے کہ ایسی ٹکنیکز یوز کریں اور اس سے یہ ہے کہ آپ کا سپریے تھوڑا سا ٹلے ہوگا اور کم سپریے ہوں گے لیکن فارمر تو یعنی کہ سپریے دھڑا دھڑ کرتے ہیں اس سے ریزیسٹنٹ پاور بڑھ جاتی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سپریے کا ٹائم ڈوز اس کا خیال نہیں کرتے وہ کرنا چاہیے جیسے وائٹ فلائی ہے اس کا بیسٹ سپریے کا ٹائم ہے سن رائز سے آدھا گھنٹا پہلے اس میں ہوتا ہے یہ فیڈنگ کرتی ہے اور بریڈنگ کرتی ہے اس ٹائم اگر وہ دوپہر کو کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بس ایسی باتوں کی کیئر نہیں کرتے ہماری ہاں پر تو دیکھیں فارمر کو بسیکلی یہ انفرمیشن کا نہ ہونا بھی ہے یا وہ ایک بیس لین سے چلتے آرہے ہیں کسی طرح سپریے کا ٹائم کو چلا رہے ہیں یعنی کہ ابھی ان کو سپریے والا نہیں مل رہا جس ٹائم پہ ملے گا وہ ٹائم کروا دیں گے پھر وہ کس طریقہ کار نہیں صحیح سے نہیں کہ کتنی اوپر رکھنا ہے شاورنگ کا ٹائم کیا ہوگا اچھا بھی شاور کتنی ٹائم اس نے سپریے کرنا ہے اور پانی کتنا ڈالنا چاہیے جی بلوور اگر پانی زیادہ ڈال بیں گے تو اس کی ایفی کسی ایفیکٹ ہوگی لیکن ہمارے پراغرس سے فارمر وہ تو ظاہر کے جی کافی نولیج رکھتے ہیں لیکن جی بلکم سمال فارمرز کے لئے تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے اور سمال فارمرز کے لئے یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ڈیلر سے ہی لینا ہوتا ہے کیونکہ ڈیلر نے جو سپریے دے دیا جو سیل کرنا وہ دے دیا جو بیج دے دیا وہ اچھا یہ بہت بڑا پرولم ہے ہماری یہاں پر کہ ڈیلر بیس بیسکلی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نہ اگریرین یا کسی کنسر پرسن سے جو ہے کہ وہ کریں کہ وہ ان کو بتائیں گائیڈ لائن دے نہیں جی لیکن آتے ہیں ہمارے ادارے میں بھی ہم ٹریننگ بھی دیتے ہیں فارمرز آتے ہیں سر آتے ہیں یہ کہ جو ہمارا سمال فارمر ہے وہ بچا رہاں وہ نہیں آتا جب بھی دو اکڑ چار اکڑ والا ہے پانچ دس اکڑ تک بھی وہ بھی نہیں کرتا وہ بودھر بھی نہیں کرتا کہ میں کہیں جاؤں کہ انفرمیشن کلیکٹ کروں پریول کرے گا ہمارے پروجیکٹ ہے اس میں تو ہم دو دو اکڑ والے کے پاس بھی کوشش ہے بلکل سر کہ ہم کنے کیا جائے اچھے یہ جسہ سے ابھی ہم بات کر رہے تھے جڑی بوٹیوں کے حوالے سے جڑی بوٹیوں کے لیے جب سپریہ کیا جاتا ہے انس کو ختم پہلا ایک زمانے میں گوڑی کی جاتی تھی اس سے نکالی جاتی تھی اب لیٹر فارم آگی سپریہ کر دیں اس سے ختم ہو جاتی تو اس سے پودے کو بھی نقصان ہوتا ہے نہیں چھے جڑی بوٹیوں کے حوالے سے یہ بات کروں گا میں آپ سے کہ ابھی کرتے ہیں اس کے تین میتھرڈ ہیں جڑی بوٹیوں کے اس کو کرتے ہیں کیمیکلی میکینیکلی میانوالی سہی تو کیمیکلی جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے پری امرجنس ویڈی سائیڈ یوز کرتے ہیں دو طرح کی ہیں وہ تو ہر فارمر یوز کرتا ہوگا ایک تو ہے پری امرجنس وہ ہے پینڈی میتھلی اگر اس نے نہیں کیا تو پھر کرے گا پری سوئنگ پینڈی میتھلی اور پری امرجنس وہ ہے ڈوال گولڈ بہت اچھا ہے پروڈکٹ سپیچلی ڈیلا کے لیے لیکن پھر بھی وہ ڈیلا کو ہنڈر پرسنٹ کنٹرول نہیں کرتا لیکن اگر کمپیرزن کریں اس فیل سے جس میں نہیں ہے تو اس سے فرق ہوگا ٹوئنٹی فائیو ڈیز تک یہ کنٹرول ہو جاتا ہے تو یہ تو ہر فارمرز کرتا ہے اس کے بعد پھر تو ہمیں میکینیکلی کرنا پڑتا ہے بلکہ صحیح صاحب کلٹیویٹر سے لانگ ٹائن کلٹیویٹر ہے یعنی ہلو کے ذریعے گوڈی بلکہ صحیح وہ اب بھی کر رہے ہیں صحیح اور پھر یہ ہے کہ آپ کو ایک دو مینویل گوڈیاں بھی کروانی پڑتی ہیں خورپے سے یعنی کچھوں کیمیکل نے کنٹرول کر دیا کچھ وہ اس میں حال سے ہو گیا حال سے ہو گیا نہیں حال سے پودوں کے درمیان وہ حال سے نہیں ہوتا وہ پھر ہمیں مینویل لیبر سے کروانا پڑتا ہے مینویل لیبر سے ہاں جے عجی صاحب یہ بتائے گا کہ جو ہماری ہم پر آپ کیا سمجھتے جو سیڈ ٹریٹمنٹ ہے سیڈ ٹریٹمنٹ وہ کی طرح افیکٹیو ہے کہ کھونکہ ہماری سیڈ ٹریٹمنٹ سے پہلے میں ایک آپ کو پتا دوں پوسٹ امرجنس بھی بیڈے سائٹ ہوتے ہیں بلکل سہی لیکن پوسٹ امرجنس پیشلی ہے گلایفوسیٹ جی گلایفوسیٹ وہ ہر طرح کی وہ تو جڑی بوٹی کو ختم کرتے لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ ارلی سٹیج میں نہیں کر سکتے اگر ارلی سٹیج میں کریں گے پودا ییلو ہو جائے گا گروس ٹرنٹ ہو جائے گی فروٹنگی ہوگی بلکل سہی تو وہ ہے کہ شیلڈ گا کے تھوڑا سا تنہ براؤن ہو جائے تو کراو بڑی ہو جائے تو پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ گرامکسوں نے وہ آپ ہے کہ وہ فوری فوری اس سے کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن پھر فول یئر پورشن کو کرتا ہے کنٹرول پھر دوبارہ گرین ہو جاتی ہے جڑی بوٹیوں بلکل سہی سرکر یہ بتے گا کہ یہ پودے بلیک کلر کی ہو جاتے ہیں اس سے پہلے آپ کیا کہہ رہے تھے یہ اسی کے بات کر رہا تھا کہ جڑی بوٹیوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا ہاں جی کہ اس کے بارے میں جانا چاہ رہے تھے کہ جو رہ جاتی ہیں اس سے پودے پہ کیا ایفیکٹ آتا ہے کہ جب اس کے سپریے کیا جاتا ہے سپریے سے ختم کی جاتی ہیں نہیں جی کہ ہم یہ ظاہرے کیئر فولی سپریے کرنا چاہیے اور جڑی بوٹیوں کا ہوتا ہے جی پہلے سکسٹی سے سیونٹی ڈیز کنٹرول کریٹیکل ٹائم اگر اس ٹائم میں آپ نے ان کو نہیں بڑھنے دینا اس کا یہ ہے کہ اگر یہ اس سے بڑھ گئی تو فصل سے اچھی ہو جائیں گی تو آپ کی کراپ میں کچھ بھی نہیں بچے گا کیونکہ وہ ساری پاور اور انرجی تو وہ لے جائیں گی لے جائیں گی کیونکہ اس نے ہر چیز کے لئے مقابلہ کرنا ہے ہوا کے لئے جگہ کے لئے روشنی کے لئے اگر آپ نے کھار ڈال رہے ہیں ان پورٹس ڈال رہے ہیں ان کے لئے تو وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان دنوں کنٹرول کر لیں تو پھر آگے یعنی کہ بہتری ہو بہتری فصل ہو جاتے ہیں بلکہ صحیح صاحب اچھے یہ بتایا کہ جو ابھی ہم بات آپ سے جانا چاہ رہا تھا کہ بہت سے پودے جو تھے ہیں وہ بلیک کلر کی ہو جاتے ہیں کالے ہو جاتے ہیں اس ساتھی وہ ڈاؤن رو نہیں سٹارٹ ہو جاتے ہیں کالے سٹارٹ میں نہیں ہوتے کالے پودے ہوتے ہیں جی لائش ٹین پہ جا کے وائٹ فلائی کی وجہ سے وائٹ فلائی کی وجہ سے کہ اگر وائٹ فلائی کا اٹیک بہت زیادہ ہو گیا تو وہ پھر بلیکش ابھی جیساں سے میں بھی اس دن گزر دبل کے آپ کے جو سی سی آرہی کے جو لگے میں مرڈل فارم وہ بہت سے پودوں پہ تھا آجی کچھ جگہ پہ ہے کچھ یہ جو ورائٹی سکنگ کے اگینسٹ نہیں ہے ان پہ کچھ ورائٹی ہماری بہتر ہیں جیسے دو کے نام بتائے تھے جی اور کچھ جگہ پہ نوڈ آٹ ہے یہ وائٹ فلائی یہ ہے کہ جب ہمارا بیچ میں آیا تھا تھوڑا سا سپٹمبر میں ہیٹ ویف کہہ لیں گرم ہی آئی تھی اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وائٹ فلائی فلیئر اپ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے یہ زیادہ اچھے یہ بتائے کے سب کہ پودے کو جب فروٹنگ کا ٹائم قریب آ جاتا ہے جب مچور ہوتا ہے فروٹ اس ٹھم بھی کیا فیٹلائزر یا کوئی سی چیز استعمال کروای جاتی ہیں انرجی کے لیے نہیں چھے یہ ہے کہ بول فارمیشن تک جاتے ہیں صحیح پیک فلاورنگ سے لے کے پول فارمیشن جس سے ہمارے یہاں پر جو بیسک جو فروٹ ہے جس سے ویڈ ٹیبل ہیں فروٹس ہیں ان کا جب فروٹنگ ٹائم آتا ہے تو وہاں پر کروایا جاتا ہے ہمارا بھی ہے نا جب گرین ہے اس ٹائم کرتے ہیں چھوٹا گرین ہے وہ اس کو بڑا ہونے کے لیے پول کو لیکن جب اپننگ ہو جاتی ہے اس ٹائم نہیں ضرور اس ٹائم نہیں ضرور وہ تو پیکنگ ٹائم آ جاتا ہے اب جیسے اب پیکنگ ٹائم آ چکا ہے بلکہ ہو چکی کنٹینو ہے اور ہو رہی ہے اچھے صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جیسے موسمیاتی تبدیلیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں ہمارے کلائمیٹ اوورال چینج ہے ابھی لاسٹ ایر کی نسبت دیکھیں تو اس سال پرو لانگ تھا ہمارا جو ہر سال کے لیے لاسٹ ایر تھا بلکل جولائی میں بارشیاں آ گئی تو اس کے لیے کیا کوئی لانگ پروسیز میں کوئی دیکھا جاتا ہے کہ نیکس ایرز میں کسی سے کلائمیٹ ہوگا ویدر ہوگا اس کے مطابق کوئی گائیڈ لائنز جاری کی جائیں یہ ہے میٹ سے ملتی تو ہیں یعنی کچھ ڈیز کی جی جی تو کچھ ایر کی لیکن یہ ہے کہ ویدر کے حوالے سے جیسے تھا لاسٹ ایر تھا کہ بارش آ گئی جی بالکل لوگوں نے ارلی کی طرف کہے انہوں نے کہا کہ اس کے موسم کے آنے سے پہلے ہم نے پیداوار لے لی اور لوگوں نے واقعی لے بھی لی اور اس دفعہ بہت اچھی کرب بھی ارلی کی ہے ارلی کی ہے چالیس من پچاس من لوگ جی جی بالکل کچھ تو اس سے بھی زیادہ کہہ رہے تھے جو روٹین میں جو ہے اس کی اچھا اتنی اچھی پرڈکشن نہیں ہے اس کی اتنی اچھی نہیں ہے تھوڑا سا اس نے وائٹ فلائی نے افیکٹ کیا ہے سپٹمبر میں لیکن یہ ہے کہ اب وائٹ فلائی جیسے موسم چینج ہوا ہے جی بالکل تھنڈک ہو گئی ہے تھوڑی سے تو ختم ہو جاتی ہے بالکل سے تو اب انشاءاللہ ظاہری جی امید تو ہے نا کہ بہتر اللہ تعالی اچھا صاحب اب فارمر کے لیے کیا مسئل دینا چاہیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیں گے تاکہ بہتر کورٹن کے فصل لینے کے لیے کیا ایسے اقدامات کریں گے جس سے بہتر فصل آئے ملک کے لیے بھی بہتری ہو فارمر کے لیے بھی بہتری ہو ہنجی فارمر کے لیے یہ پیغامات ہیں سٹارٹ میں تو یہی ہے کہ ٹائم لی اب فرسٹ لی تو یہ ہے کہ آپ نینا دیکھے کہ لاسٹ یئر میں اس کو پلیننگ ہونی چاہیے جب لگائے گا کہ اس سال اسے کیا پرابلم آئے وہ اس کی فنگر ٹیپس پہ ایشو ہوں اور اس کا سلوشن پہلے اس کو حل کرے تو وہ اچھی پیداوار لے گا اگر اسے پتا ہے اپنے کے ایگری کلچر آفش سے پتا کر لے تو ان سے رہنمائی لے لے اور سیکنٹ یہ ہے جی جہ ہر کم ٹائم لی کرے ٹائم لی بجائی کرے ٹائم لی اس کی تیننگ کرے ٹائم لی اس کی چھدرہ دوسری پیکنگ کرے پیکنگ کرے وہ بھی کھات ڈالنی ہے ٹائم لی کھات ڈالے اور مناسب ڈوز ڈالے زیادہ ایکسٹرا نہ ڈالے اور اس کے علاوہ جو سبرے کرنے ہیں ان کو اتنا ارلی نہ شروع کرے کہ جب دیکھ لے کہ جیسے ہمارے دوست کیڑے ہیں وہ بھی نہ مرجیں تھوڑا سا لیٹ کر لے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیکنگ پیکنگ اب جب سٹارٹ ہے اب پیکنگ کا ٹائم چل رہا ہے تو پہلی پہلی پرس سیکنڈ پیکنگ کا بیج رکھ لیں اگلے بجائی کے لیے اور لسٹ پیکنگ کا نہ رکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ لسٹ میں اس کی سٹک کے ساتھ اگر دو تین بول رہے جائیں تین چار بول ایک ہے وہ نہ ادھر اپنا بکریوں کو چرائے تو اس لیے میں کہہ رہا ہے کہ بولز نہیں رہنے چاہیے اور ایک دوسرا ہے کہ ہمارے ادارے نے ایک بہت اچھا پینک بول ورم مینیجر کے نام سے ایک مشین بنائی ہے وہ صرف گرین بول پیک کرنے کے لیے وہ ہمارے ادارے سے بھی مل سکتی ہے ہم نے مختلف سٹیشن پہ بھی ڈسٹریبوٹ کی ہے تو گرین اس کا فائدہ ہے کہ جو سٹک ہیں ان کو پوری طرح صاف کر دیتی ہے فارمز جو ہوتا ہے کہ انڈ پہ جب سیزن ہے تو اس نے گندم کے لیے سیکریفائز نہیں کرنا اس نے گندم کے لیے اس کو روٹاویٹ کر دینا اگر گرین ٹینڈے ساتھ رہ گئے تو اس کے لیے پینک بول اگر چھڑیوں کے ساتھ بھی رہ گیا تو زمین میں بھی چلا گیا اگر چھڑیوں کے ساتھ کاٹ بھی لیں تو وہ اگلے سال فلیر اپ کرے گا اس کا یہ ہے کہ اگر بکریاں چلا لی یا پینک بول ورم منیجر استعمال کر لیا اس کو یہ فائدہ ہوگا اس کی پیداوار بڑھ جائے گی ٹائملی گندم لگا لے گا اور تھرڈ یہ ہے کہ پینک بول ورم کی منیجمنٹ ہو جائے گی ناظرین جیسے نوید افضل صاحب بتا رہے تھے اس بارے میں کہ ایک فارمر کوئیو کیس طرح سے کرنا چاہیے اور یہ بڑی بہترین چیز بات ہے کہ اس کو گائیڈ لائن بھی لینی چاہیے میک میں سے تاکہ اس کے نالج بھی بڑے اس کو یہ بھی کرنا چاہیے سیڈ کون سا استعمال ہونا چاہیے اچھا اس کے بعد پیسی سیڈ اس پر کون سی استعمال ہونی چاہیے تاکہ اس کا اخراجات بھی کم ہو اس کی فصل بھی بہتر ہو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب چوبیس میں بھی گورنمنٹ کا بہت زیادہ فوکس ہے کہ کون کی فصل کو لگا جائے تاکہ ملک ترقی کریں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن اپنے آت کھڑے کر دیتا ہے تو اس طرح اگر اداروں کو دیکھیں تو ان کی بھی مجبوریاں ہیں بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو آپ دیکھنا پڑے گا کہ یہ آج نہیں یا کل ان کو کر لیں گے اس وقت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہماری معیشت کا ہے کہ اس وقت ہم کیا متحمل ہو سکتے ہیں کہ ہم اسمبلیاں توڑتے رہیں اور اس طرح سے چیلنگ دیتے رہیں اور ہم ریزگنیشن ایکسپٹ کرتے رہیں یعنی ایک جو دیگا مشکی یہ جو حالت ہے اور اس طرح سے ہم نے بنا لیا کہ ملک کا بھلے کچھ بھی ہو قوم کا چاہے کچھ بھی ہو جو میں نے سوچا ہے میں اس کو پورا کر دوں اور میں سوچ لوں اپنا جس طرح لیڈرز کر رہے ہیں یہ سارا یہ لمحہ فکری ہے خان سامنے جیسے دو اسمبلی توڑ دی پنجاب کی بھی اس کے بعد جو موجودہ صورتحال ہے ہماری کیا دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن دیکھ رہی ہیں جرنل یا موجودہ حکومت دونوں صبح اسمبلیوں کیا الیکشن کروائے گی یہ تو نہیں لگ رہا گلانی صاحب کہ آپ یہ کی اگری یقی بھی یقی اگری قیل بھنک